توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے ست کے جل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پڑھ لیجئے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ امد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائقتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیر وشر اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ وما ہوا بے اسیح وصفاتی قبلتو جبیع اکرارم باللسان وتسلقل اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو ان محمدن عبدو ورسول 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 اسطقل الله من قل زمد وعطوب ورسول عملہ سو مرتبہ استقوار سو بشام پڑھنا دوسرے سو مرتبہ درشریف سو بشام پڑھنا تیسرے عملہ پرانے وجید کے تلاوہ نہ کرنا ایک پارہ پڑھیں یا آدم اگر پڑھیں ضرور جو حافظ رہیں وہ اپنی منزل کے حساب دے پڑھیں چوتھا عملہ چلتے پھرتے ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھنا دست بکار دل ویار ہاتھ کام کاج میں مشہول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور پانچوہ عملہ ہے مراقبہ مراقبہ تمام معاملات کا لب دلو بار بار مچوڑ ہے طریقہ بڑا آسان ہے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لاؤ لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے دل میں نور آئے گا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھیں گی یہ ہمارا تجربہ ہے ہم نے الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو یہ مراقبہ کا طریقہ بتایا اور ان کی زندگی میں اللہ کی محبت اضافہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب تو جیسے دوزرہ دوچار پر یقین ہے اسی طرح اس پر یقین ہے کہ جو بندہ یہ آمال کرے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور وہ اس کی لذت کو خود محسوس کرے گا میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مخول بندوں اور بندیوں میں شامل کرمائے پھر روزہ فرما رہے ہیں کہ دعا آپ کرمائیں انشاءاللہ اللہ سے مانگ لیجئے سبحان ربی علی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا اے قریم آقا ہم آپ کے آجے رسکین بندے ہیں ہمارے قناہوں کو ماں فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما پروردگارِ عالم ہماری قناہوں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ پچھا پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی ربزہ ہوتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی ربزہ ہوتا ہے اے دیکسوں کے دستگیر اے ٹوٹے پیلوں کو تسلی دینے والے کالی چھولیوں کو بھر دینے والے میرے مالک ہم نے بھی چھولیاں پھیلائی ہیں اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجئے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے قائنات کے خزانے ہیں خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی مرادیں پوری کر دیجئے ہمارے فیروز صاحب بھائی جو ہیں ان کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں اے اللہ ان کی تمام مرادوں کو پھر رحمت سے پورا فرما دیجئے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجئے ان کو وقت مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق اے اللہ یہ آپ کی تلاش میں آئے ہیں اللہ ان کا سفر کرنا قبول فرما یہاں آنا قبول فرما اور ان کو بھی اللہ محبنوں کے ساتھ اور خیر کے ساتھ کو اپنے لٹا اے اللہ جب یہ گھر سے چلے تھے تو کیوینے بچوں نے بہت رو رو کر ان کو دعوں کے لیے کہا تھا امیدیں ہیں ان کی اے اللہ سب کی امیدوں کو پورا فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حالی ہار نصیب کرما کہ اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو احرام بان کے نکر دواب کرتا ہے کوئی حجر اسود کو بوسا دیتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑتا ہے اللہ کوئی لبائک اللہ ہم لبائک پڑتا ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دی دیئے اور بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دی دیئے اور اپنے پیارے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی قبولیت والی حاضری عطا فرما دی دیئے اللہ یہ پوری دنیا حالات کے وجہ سے پریشان ہے اے اللہ ہمارے ملکوں میں بد امنی کو امن میں تبدیل فرما اور بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما ہمارے ملک کو بہرانوں سے نکال دی دی دیئے جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چنچن کے دفعہ دور فرما اللہ ہمارے مرکز دعلم دیوبند کی حفاظت فرما اور جو دشمن ہیں حاسد ہیں ان کو ارادوں کو ناکام فرما فرما دگار عالم ہم کمزور ہیں ہم آپ ہی کو دعا کرتے ہیں آپ ہماری مدد فرما دی دیئے جیسے عبد المطلب نے دیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ کو پکارا تھا اللہ ہم بھی اس مرکز کی حفاظت کے لیے آپ کو پکارتے ہیں میرے مولا میرے بادی فرما دیجئے کرم کر دیجئے ہمارے اکھیاتوں کی لاج رکھ لیجئے قبول فرما لیجئے اس کے علمی فیض کو قیامت تک کیلئے جاری ہو ساری فرما دیجئے اور ودگار عالم ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اللہ نہ ہمارے فضروف ہے نہ رنگ ہے نہ یار کو منانے کا ڈھنگ ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کس سے مانگے آپ ہماری بے بسی اور پر کسی پر رحم فرما دیجئے ہماری بیچارگی پر ترس کھا لیجئے اللہ ہمارا نفس امارہ ہے گناہوں کی طرف کھیجتا ہے اور شیطان بدبق پیچے لگا ہے اس نفس کو نفس سے مطمئنہ بنا دیجئے شیطان بدبق سے پیٹھا چھڑا دیجئے پرودگار عالم جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے پرودگار عالم ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے ہماری حفاظت فرما دیجئے ہماری بدد فرما دیجئے ہمیں ذلت اور اسوائی سے بجا لیجئے اہلا قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے ان کی شفعات عطا فرمائیے اور ان کے ساتھ جنت میں اہلا جانا نصیب فرما دیجئے پرودگار عالم جب آپ نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں آخرت میں بھی یہ نعمت اپنے رحمت سے عطا فرما دیجئے اہلا ہمارے عمل تو اس قابل نہیں لیکن آپ نے فرمایا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ سوالی کو انکار نہ کرو اور ہم سوالی ہیں جب سوالی کو آپ انکار نہیں فرماتے تو اہلا انکار نہ فرمائیے اور ہمارے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ آپ نے قرآن و جید میں خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِ مَقُّ سَائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا حق ہے اہلا جب ان کے مالوں میں حق ہے تو آپ کے خزانوں میں بھی سائلوں کا حق ہے اپنی نعمت کے ساتھ ہمارے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے کرم کا فیصلہ فرما دیجئے رحم کا فیصلہ فرما دیجئے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے اہلا بہت ساری خواتین ہیں جب وہ اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما بہت ساری خواتین اولاد نرینہ کے تبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما بہت ساری خواتین کی اولاد تو ہے مگر بیماریوں کے شکار ہیں اہلا اولادوں کو شیعت کاملاجر مستمر رہا عطا فرما بہت ساری خواتین اپنے خامدوں سے بیوی کے جگڑوں کو ختم فرما آپ کو محبت کے زندگی عطا فرما اے رب قریم ہمارے رزق میں عزت میں برکت عطا فرما ہمیں علم نافع عطا فرما ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا میرے مالک ہمیں بن مانگے عطا فرما ہمارے اٹھے آتوں کو قبول کرما اور آج کے اس وجہ میں کو اللہ محبت کی نظر دیکھ لیجئے پرودگار عالم ایک مرتبہ اللہ در بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے جواب نہ آجائے محبت کی نظر تمہیں بلال پہ ڈالتا تھا محبت کی نظر تمہیں سمیہ پہ ڈالتا تھا تم اپنے عملوں کو دیکھو اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے بس غریب ترسی کر لیجئے بندہ پروری کر لیجئے اور ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے رب قریم رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ساتھ نے اور مدرگوں نے دعاؤں کے بیغامات بھیجے ہیں اے اللہ تو سب کو جانتا ہے سب کے دلوں کی مرادیں جانتا ہے سب کی مرادوں کو اپنی رحمت سے بھورا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما جب بنا تقبل منا انکا انتا السمیع الالیم تب لینا انکا انتا تباب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابی اجمعین برحمت کا یا ارحمل راہی